وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ حُرَّةً فَنَفْقَتُهَا دَيْنٌ عَلَيْهِ چونکہ یہ مسئلہ ہے کہ غلام کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کا جو کچھ ہے وہ سب کس کا ہے تو اگر غلام نے اپنے مالک کی اجازت سے کسی عورت سے نکاح کیا تو اس عورت کا نفقہ غلام اپنے پیسے سکنی دے سکتا کیونکہ اس کا اپنا پیسہ کچھ نہیں ہوتا اب یہ مسئلہ رہا نہیں اس زمانے کے اعتبار سے تو اب اس کے نفقہ اس پر قرض رہے گا جب آزاد ہوگا اس کا قرضہ وسلہ جائے گا یا پھر نفقہ اتنی مقدار کو پہنچ گیا دھیرے دھیرے کہ اس کی قیمت کے مقابل پہنچ گیا تو پھر اس کے مالک کو کہا جائے گا کہ اس کو بیز دو اور قیمت ادا کرو وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ حُرَّةً غلام نے کسی آزاد عورت سے شادی کی فَنَفْقَتُهَا دَيْنُ عَلَيْهِ تو عورت کا نفقہ اس غلام پر قرض رہے گا یُبَاعُ فِيهَا جس نفقے میں اسے کیا کر دیا جائے گا معنی اس کی تفصیل یہ ہے اِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ الْمَوْلَا جب اس غلام نے اپنے آقا کی اجازت سے شادی کی ہو ٹھیک ہے لِأَنَّهُ دَيْنُ وَجَبَ فِي ذِمَّتِهِ اس لئے کہ نفقہ ایک ایسا دین ہے جو غلام کے ذمے میں واجب ہے لِوجودِ سبب ہی سببِ نفقہ پائے جانے کی وجہ سے اور سببِ نفقہ عقدِ نکاح ہے عقدِ نکاح پایا گیا تو اس نفقہ واجب ہوگا وَقَدْ زَهَرَ وَجُوبْهُ فِي حَقِّ الْمَوْلَا اور مولا کے حق میں اس کا وجوب ظاہر ہوگا کہ اس کی اجازت سے شادی کیا نا اس نے تو نفقے کا وجوب بھی کس کے حق میں ظاہر ہوگا اور مولا کے حق میں ظہور کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے غلام کو بیس دیا جائے گا فَيَتَا اللَّهُ بِرَقْبَتِهِ تو قرض جو ہے اس کے رقبہ یعنی جس رقبے کا وہ مالک ہے جس جس کا وہ مالک ہے اس سے متعلق ہو جائے گا قَدْ دَيْنِ تِجَارَتِ فِي الْعَبْدِ تَاجِر جیسے غلام تاجر کے قرضے جیسے غلام تاجر میں تجارت کے قرضے یعنی اگر آپ نے اپنے غلام کو اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے بٹا جاؤ میرے طرف سے آپ تجارت کرو اب اس نے کہیں سے جو ہے ایک لاکھ روپے کا مال خرید لیا آپ کے نام پہ تو وہ ایک لاکھ روپے کون دے گا مالک ہی دے گا ایسی یہاں پر بھی وَلَهُ أَيْنْ يَفْتَدِيَا اور مولا کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ فدیہ دیتا رہے یعنی بیچ بیچ میں دیتا رہے لِأَنَّ حَقَّا فِي النَّفْقَةِ لَا فِي آئِنِ رَقْبَةِ اس لیے کہ عورت کا حق کس میں ہے نفقہ میں ہے تو فدیہ کے طور پر الگ سے یہ دیتا رہے جتنا ہو اتنا دیتا رہے اس لیے کہ عورت کا حق نفقہ میں ہے آئینِ رَقْبَةِ میں یعنی آئین غلام میں نہیں ہے اس کا حق کہ اس کو بیچی دیا جائے تو اس طرح اگر کرے گا تو غلام بیچا نہیں جائے گا وَلَوْ مَا تَلْعَبْدُ سَقَتَتْ اور اس درمیان غلام اگر مر گیا تو نفقہ کیا ہو گیا اس کے آقا سے مطالبہ پیچھے ہم نے پڑھے کہ یہ سلات ہے اور موت سے سلات کیا ہو جاتے ہیں ساقیت ہو جاتے ہیں وَقَذَا اِذَا قُتِلَ فِي الصَّحِي لَأَنَّهُ سِلَةٌ ایسے ہی جب غلام کو قتل کر دیا جائے صحیح روایت میں اس لیے کہ یہ کیا ہے وَإِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ عَمَتًا ابُلْتَا آزاد مرد نے کس سے شادی کیا بلیے باندی سے باندی کا نفقہ کہتے ہیں کہ وَإِن تَزَوَّجَ الْحُرُّ عَمَتًا اب دو آدمی پر اس کا نفقہ ہوگا یا تو آقا نفقہ دے گا شادی نہیں ہوتی ہے تو کون نفقہ دیتا ہے باندی کو آقا شادی ہو گئی تو شوہر دے گا لیکن اس میں تفصیل ہیں کیسے دے گا فَبَوَّأَهَا مَوْلَاهَا مَعَهُ مَنزِلًا فَعَلِهِ النَّفْقَةً پھر آقا نے اس کو ٹھہرایا فَبَوَّأَهَا تو آقا نے اس کو ٹھہرایا فَبَوَّأَهَا مَوْلَأَهَا اس کے مولا نے اس کو ٹھہرایا مَعَهُ اس شوہر کے ساتھ اس کے شوہر کے ساتھ منزلا کہاں الگ سے کسی مکان میں الگ سے یعنی الگ سے اس کو کمرہ دے دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ یہاں رہو فَعَلِهِ النَّفْقَةً تو اب شوہر پر ہی کیا ہوگا نفقہ ہوگا کیونکہ استعمتہ کا پورا حق دے دیا لِأَنَّهُ تَحَقَّقَلْ اِحْتِبَاس اس لئے کیا احتیباس کا کیا ہو چکا تحقق ہو چکا وَإِلَّمْ يُبَوِّئْهَا اور اگر آقا نے اس باندی کو رہائش نہیں دی فَلَا نَفْقَةً لَهَا تو شوہر سے اس باندی کو نفقہ ایسا نہیں کہ مالک بھی نفقہ نہیں دے گا اب نفقہ کون دے گا اب نفقہ نہیں جو بھی اس کو نفقہ نہیں بولتا نفقہ تو بولتا ہے نکاح کے عوض کو نا اب جو بھی خرچہ پانی ہوگا وہ مالک دے گا نفقہ شوہر کب دیتا جب اس کے ساتھ رہنے کی مالک نے اجازت دی ہوتی لہذا میں احتباس احتباس نہ پائے جانے کے وجہ سے تو اب یہ جو لفظ آیا ہے اِنْ تَبَوَّأَحَا کہ اگر ٹھہرائے ٹھہرانے سے کیا امراد کہتے ہیں وَتْتَبَوْأَتُ منزل ہی اور ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ عورت اور شوہر کے درمیان اس کے اپنے گھر میں یہ تخلیہ کر دے یعنی آقا جو ہے بلکل بیچ سے ہٹ جائے ڈسٹرپ نہ کرے دونوں کو میاں بی بی کو یہ بول کے کہ میں تو مالک ہوں نا میں جب چاہوں آ جا سکتا ہوں خدمت لے سکتا ہوں بلا سکتا ہوں بار بار تو جب تخلیہ کر دے بینہا و بینہو کس کے درمیان باندی اور اس کے شوہر کے درمیان فی منزل ہی اپنے ہی گھر میں کہ اس کو سرونٹ کارٹر الگ سے دے دے کہ تم مہا جاؤ رہو اس طرح کر دے وَلَا يَسْتَخْدِمُهَا ساتھی ساتھ غلام مالک جو ہے عورت سے اس باندی سے خدمت کا مطالبہ نہ کرے خدمت کر دے تو ٹھیک ہے لیکن مطالبہ نہ کرے وَلَا يَسْتَخْدِمُهَا وَلَا يَسْتَخْدَمَهَا بَعْدَتْتَبَوْوْا اس طرح بارور جو ہے وہ بولا رہا ہے سَقَتِدْنَفْقَة تو شوہر پر جو نفقہ واضی بولا ہے وہ کیا ہو جائے گا لَعْنَهُ فَاتَ الْإِحْتِبَاسِ اس لیے ایک احتباس کیا ہو چکا فوت ہو چکا وَالْتَبَوْوْأَتُوْ غَيْرُ لَازِمَةٍ عَلَى مَا مَرَّ فِى النِّكَاح اور تبوو جو ہے ٹھہرانا یہ ضروری نہیں ہے یعنی اگر مالک کسی اپنی باندھی کو کسی سے شادی کرا دے تو مالک پر یہ لازم نہیں ہے کہ اس کو الگ سے رہائش کے لیے مکان دے دے بسا دے یہ لازم کمہ مر رفن نکاح علامہ مر رفن نکاح اس دلیل کی بنیاد پر جو کہاں گزری نکاح کے بیان میں گزری کہ مالک نکاح کے بعد بھی اپنی باندھی سے خدمت لے سکتا ہے صرف تبعید کرے گی وہاں شوار کی گھر میں کیا کرے گی وہ پیچھے گزرا نکاح کے بیانے پڑھے نہیں ہم لوگوں نے اور اگر لونڈی کبھی کبھی خود سے خدمت کرے مالک کی بغیر اس کے کہ مالک اس سے خدمت کا مطالبہ کیے بغیر اپنی مرضی سے کہ محسین ہے اس نے مجھے سمالا ہے تو لا تسقط النفقہ تو اب شوہر پر جو نفقہ واجب ہوا وہ نفقہ ساکت نہیں ہوگا لئنہو لم یستقدم ہا اس لئے کہ یہاں پہ مالک نے اس لونڈی سے خدمت کا مطالبہ نہیں کیا لیکون استردادا جس کو استرداد کہا جائے استرداد جس کو کہا جائے یعنی لوٹانے کا مطالبہ کہا جائے وَالْمُدَبَّرَةُ وَأُمُّ الْوَلَدْ فِي هَذَا قَلْمَتِ اور مدبرہ اور اُمِ بُلَدْ یہ دونوں طرح کی لونڈی بھی اس مسئلے میں کل امتی کس کی طرح ہے نارمل لونڈی کی طرح ہے مدبرہ کس کو کہیں گے جس کو آقا نے کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تو کیا ہے آزاد ہیں تو اس کا مسئلہ بھی ایسی ہوگا کہ مدبرہ اگر نکاح کر دیا اور یہ اس سے خدمت کا مطالبہ نہیں کرتا تو اس کا نفقہ کس کو دینا پڑے گا شوہر پر دینا پڑے گا فَسْلٌ وَعَلَى الزَّوْجِ اَنْ يُسْكِنَهَا فِي دَارٍ مُفْرَضَتٍ لَيْسَ فِيهَا اَحَدٌ مِّنْ اَهْلِهِ إِلَّا اَن تَخْتَارَ ذَالِكَ عورت پر شوہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کو ٹھہرائے اکیلے مکان میں کس میں اکیلے مکان میں فِيهَا مواب کے ساتھ رکھو مواب کے ساتھ رکھو یہ واجب نہیں ہے یہ واجب نہیں ہے بلکہ اس پر جو ہے لازم ہے کہ اس کو کہاں ٹھہرائے اگر وہ فرمائش کرے تو اگر رہتی ہے تو تبرر کر رہی ہے اگر ہے اِلَّا اَن تَخْتَارَ ذَالِكَ مگر یہ کہ عورت اس کو کیا کرے اختیار کرے پسند کرے کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہاں معاملات جو ہے میاں بیوی کے درست نہیں ہو پاتے لیانا سکنا من کفایت ہا اس لئے کہ رہائش عورت کی کفایت میں سے ہے رہائش کس میں سے ہے اور کفایت کرنا مرد پر بیوی کے لئے کیا ہے واجب ہے فَيَجِبُوا لَهَاكَ النَّفْقَ تو کفایت جو ہے واجب ہو جائے گا عورت کے لئے کس کی طرح نفقے کی طرح وَقَدْ أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَ مَقْرُونًا بِالنَّفْقَ اور اللہ تبارک و تعالی نے سکنا کو یعنی رہائش کو واجب کیا ہے نفقہ سے ملا کر کے وَأَسْكِنُوهُنَّ کیا لفظہ ہے اَسْكِنُوهُنَّ اُرْزُقُوهُنَّ وَأَسْكِنُوهُنَّ اس کو کھانا پینا بھی دو اور اس کو تو کہے کہ ایک پلیٹ میں دونوں مل کے کھالو اسی میں سبر کر کے چلے گا کیا ایسی ایک گھر میں رہو ایسا نہیں چلے گا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر مقام تو ایک ریکن کمرے علاہدہ علاہدہ ہو یہ ہو سکتا ہے پہلے تھی ہے کہ مقام ہی کیا ہو بلو بھائی الگ الگ ہو کیونکہ کئی طرح کے معاملات دوہاں پہ اس کو نب نہیں پاتے اب سسور ایک باتروم ہے سسور بھی باتروم میں جا رہا ہے اس کی بہوکو بھی باتروم جانا ہے اس کی بیوی باتروم گئی ہے سسور ٹک ٹک کر رہا ہے دروازے اس کو پتہ نہیں اندر کو اس کو لگتا ہے خراب اس کو جو ہے ایسے کپڑے سکھانے ہیں جو کپڑے پر کسی کی نظر نہیں پڑھنی چاہیے اب وہاں دیور ہے ساس ہے سسور ہے دیورانی ہے دیورانی کا شہر بھی کبھی کبھی رہتا ہے کبھی جو ہے وہ کیا بلتے ہیں اس کو نند نند کا نندوئی ایتنے بڑے مکام میں آپ نے اس کو دے دیا وہ جاری پریشان ہو جاتی پھر چڑ چڑ کرنے لگتی ہے پھر وہ اپنے آپ پر بھوٹ آنے کا ناٹک کرتی ہے کیا کرتی ہے ایک مانا نے کہا کہ وہ انہیں کافرہ کے ساتھ معاملہ ہوا تھا وہ ساس سسور کے ساتھ یہی معاملہ دوسرے ہوتے تھے ساس سسور اور اس کی بیٹی اور اس کا شہر اسی مکان میں تھا جس کو ہوتا تھا دیسٹ اپ اچھا وہ مالدار کلوپتی لوگ تھے اس عورت کا یہ کہنا تھا کہ تمہارے امی ابو تو کوئی کمی ہے نہیں ان کو پینشن آتا ہے ہوای جہاز کا کچھ وہ لے اس کی بیٹی بانتی وہ ہے اور تم خود ہی ڈیوٹی پانی آلے اس کا منگلہ بھی شہر میں کہیں تھا مجھے وہاں رکھ پا رکھ مکان انہیں باوجود نہیں رکھتا تھا تو اس نے چالو کر دی جیسے ساس سسور کو دیکھے کسی کو تو بھوت آتا تھا بہت بڑا اس کے پر مطلب خود کو مارنا چھورا مار دینا دیوار توڑ دینا اپنے بچے کو پٹک دینا کبھی کبھی ساس کا گلہ دوانا سب بہت علاج کیا ہے کرائے لوگوں نے ہوا نہیں ہمارے ایک دوست ہیں یہیں آس پاس ہی رہتے ہیں وہ نام نہیں لیتا ہمیں خیر تو وہ آمل ٹائپ کا ہے آمل نہیں آمل ٹائپ کا ہے بس وہ مسخرہ پر کچھ نہیں ہے یہ واقعہ تھا رانچی کا جہاں سلاو دن میں رہتے ہیں تو کسی طرح سے خبر لگے کہ ایک ہے وہ ہوتا نہیں یہ سب لوگ مشہوری ہو جاتے ہیں تو ایروپلین سے اس کی اس نے ٹکیڑ بنائے بابا جی آپ ہمارے گھر پہ آ جائیے اب وہ حضرت وہاں گئے وہاں جب گئے تو پورا چیک میں کیا بہت بڑا بھوت آپ کے گھر میں ہیں پھر کہا کہ آپ جو نب اپنی پتہو کو پتہو بلتے ہو در بہو یا نہیں پتہو اس کو جو ہے وہ تو مجھے اکیلے بیٹھنا پڑے گا اس کے ساتھ آپ لوگ دیکھئے کھڑکی سے کوئی ٹنچن نہیں اچھا بڑا روم تھا بہت بڑا بنگلہ تھا تو وہ گیا اس کے ساتھ اب بڑا بنگلہ تھا تو روم تھا تو ایک کونیم اس کو بٹھا وہ لوگ دیکھ رہے تھے کھڑکی سے یعنی ایسا تنہائی اختیار نہیں کیے اور اس کو دھیرے سے مجھے معلوم ہے تمہارے پر کوئی بہت ہوت نہیں ہے تو ناٹا گھڑک چھوڑ دو کیا تمہاری خواہش ہے وہ بتا دو تو پہلے تو راضی نہیں بھی وہ کر رہی تھے دمپورا یہ باتھرون میں گئے اور اندر سے جو ہے ایک بوٹل لے کے آیا اس میں تھا بلکل پاک پانی لیکن اس کو ڈرانے کے لئے یہ بلے اس تنجا کا پانی ہے اس کو سمجھایا میں ابھی ٹوائلٹ میں گیا تھا بلے کر کے آیا ہوں وہی پانی اب اگر تم نے نہیں بتایا اپنی پریشانی تو میں تمہارے ساتھ سر سب کو بولیتا تمہارے پتی ہوتی کو کہ جب بھی اس کے پر بھوت آیا تھی پانی اس کو پھلا دیا وہ بیچاری پریشان ہو گئی تو بلتے بابا جی صحیح بول رہے آپ مجھے کچھ ہے نہیں میں ایک دم نارمل ہوں لیکن وہ ایسا ایسا ہے میٹر اور میں الگ رہنا چاہتی ہوں اور یہ نہیں کرتے الگ میرے کو اس لئے میں نے ایسا لاکھ کی ہوئی تو بلے ایسا بلت میں تمہارے فرمائش مطلب خواہش پوری کروں گا اور تم میرے حساب سے بھی چلنا جیسے سے میں کہوں گا تو ٹھیک ہے اس کو پورا سیٹ کر دیا ایک ڈیڑھ گھنٹہ اس کو اچھے سمجھا دیئے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد حضرت نکلے اور جان بچ کے پنکھاؤں کا چاروں نہیں کیا دت پسینہوں سے نہ پڑا ہو گئے بہت بڑا بھوت تھا مجھے کرنا پڑے گا اب پہلے سے پورا پرگرام سیٹ ہے ٹھیک ہے چیک کرنا پڑے گا آپ کی بہو کو اب وہ ایک گیٹ کی طرف لکے گئے تو وہاں جیسے گئے تو وہ دھرپڑا گئے گر گئی وہ یہاں بھی نہیں ہو رہا پھر یہ گیٹ کے پاس لکے گئے بہت بڑا بنگلہ تھا دروازے اس کے سمتے بنے ہوئے تھے ایک دروازے کے طرف لکے گئے جس سمتے میں وہ اس کا وہ بنگلہ تھا برا اندر پوچھ لیا تھا ڈیٹیل جیسے ماں گئے تو وہاں ایک دم یہ سمت بھلے اس کے لئے زیادہ مناسب ہے ادھر کوئی آپ کا مکان کچھ پروپرٹی وغیرہ ہے تو ہاں ہاں حضرت بھلے اب وہ لوگ موتقید ہو گئے بابا جی کو پتہ چل گیا تو وہ تو پیر چومنے لگے بچہ رہے کہ کتنا پہنچا وہ آدمی ہے وہاں جانا پڑے گا کیونکہ ادھر جو ہے کچھ بتا رہا ہے کہ ادھر بہتری ہے وہ بچہرے سب لکے گیا جیسے وہاں گئے تو ساس سسور اندر گیا پھر یہ گئی اندر تو بھوت آگیا اس کو بہت بڑا بھولے چیک کیا شور آپ جا پہلے پتی کو بھیجا پھر بیوی کو بھیجا تو نارمل رہی سسور کو بھیجا پھر اس کی بہو کو بھیجا تو جا کے گر گئی بچہ رہے ہو ساس کو بھیجا پھر اس کی بہو کو بھیجا پھر گر گئی آپ دونوں کے لئے یہ انلکی مکان ہے چھوڑ دو آپ پویتر نہیں ہے آپ دونوں کے لئے مکان ہے پتی اور اس کی بیوی گئی تو برابر خوش تھی تو بولے ہاں یہ مکان میں ان کو رہنا پڑے گا اتنے اتنے سال تک فکس کر دیا جب تک اس کا پوتا بڑھنا جائے اتنے اتنے سال رہنا پڑے گا آپ دونوں کے یہاں نہیں آنا آنا بھی نہیں پڑے گا آپ آ بھی نہیں سکتے یہاں پہ بولے آئیں گے تو پھر واپس یہ بھوت آ جائے گا تو ساس سسور نے کہا رہی نہیں سکتی اور ایسا پورا تام جام کر کے دو تین گھنٹے میں پچاس ہزار روپے اور ایروپلین کی واپس ناکپور کی ٹکٹ لے کے حضرت یہاں آ جائے سمجھے بات کو یہ معاملات ہوتے دنیا میں تو اس طرح نہ ٹک کرے گی اگر اس کو مکان نہیں دیتا یہی پیلی ندی میں ہی رہتا ہے وہ بندہ خیر اذا وجب حق اللہ دونوں کا معاملہ حال ہو گیا اس کو پیسے مل گیا بہو کو گھر مل گیا اور لوگوں کو بھوت سے نجات مل گیا ہے کہ نہیں وَإِذَا وَجَبَ حَقًا لَحَا لَيْسَ لَهُ اَيُشْرِكَ غَيْرَحَا فِي کہتے ہیں کہ جب عورت کے لئے یہ چیز یعنی رہائش بطورے وجوب ثابت ہے اذا وجب حق اللہ جب یہ حق کیسے ہے جب یہ چیز واجب کیسے اس کے حق کے طور پر لَيْسَ لَهُ اَيُشْرِكَ غَيْرَحَا فِي تو شوہر کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس معاملے میں اس کے غیر کو یعنی عورت کے غیر کو کیا کرے شریک تھر لَأَنْهَا تَتَذَرَّرُ بِهِ اس لیے کہ عورت اس سے پریشان ہو سکتی ہے عورت اس سے پریشان ہو سکتی فَإِنَّا لَا تَأَمَنُوا عَلَى مَتَائِهَا اس لیے کہ وہ اپنے سامان پر بے خوف نہیں ہو سکتی کبھی کنگا لے لے گی نند ہے نا کبھی پورٹر لے لے گی سامان اس کا عددر ہوتے رہے گا نا کبھی کبھی آج کل تو ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کی بہن جو ہے وہ اس کی بیوی کا کپڑا بھی پہن لیتی ہے پہن لیا تو کیا ہوا پھر ساز بھی سپورٹ کرتی ہے اپنی بیٹی کا اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں وَيَمْنَعُهَا ذَالِكَ عَلِكَانِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَزَوْ جِهَا اور ساتھی ساتھ جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز روکے گی يَمْنَعُهَا ذَالِكَ یہ بات اسے روکے گی کس چیز سے یعنی المعاشرتِ مَعَزَوْ جِهَا اپنے شوہر کے ساتھ معاشرت سے یعنی زندگی گزارنے سے وہ بار بار ماں کے پاس جائے گا باپ کے پاس جائے گا بہن کے پاس جائے گا اچھا اس کو بھی شرم آئے گی نا کہ سب باہر ہے میں اپنی بیوی کے ساتھ گھس کے کمرے میں کیسے رو ہوں اکیلا خاص کر کے دیہات میں ایسا ہوتا ہے وَمَنَنِ اِسْتِمْتَع اور کس چیز سے روکے گی اِسْتِمْتَع سے بھی روکے گی اس لیے اس کو الگ سے مکان دینا چاہیے کچھ مسلمان میں مسلمان کے کچھ جو برادریہ ہیں اس میں یہ ہے رواد کہ شادی کے بعد بازابتہ ساتھ سسر بولتے ہیں کہ آپ الگ سے مکان میں رہو یا تو مکان بنا کر شادی کراتے ہیں یا پھر قرائے کے رون دے جاتے ہیں میمن برادری میں غالباً ایسی ہے کچھ میں سنا ہوں اس طرح سے وہی درست ہے یہ مدرین چینل پر بیان بھی کیا تھا میرے رسول صلی اللہ نے مگر جب کہ عورت اس کو کیا کرے پلیے پسند کرے کہ ٹھیک ہے میں ایڈجسٹ کر لوں گی تو اب اس نے گویا کہ اپنے حق کو کیا کر دیا ساکت کر دیا اس لئے کہ وہ اپنے حق کو کم کرنے پر اپنے حق کے کم کرنے پر کیا ہو گئی ہے راضی ہو گئی ہے کبھی اگر ایسا ہو کہ شوہر نے پہلے شادی کی تھی اس سے لڑکا تھا وہ بیوی مر چکی یہ دوسری شادی کیا ہے اب وہ لڑکا اس کا ہوشیار ہے یا چھوٹا ہے جو بھی ہے اس کو بھی اس بھی نئی بیوی کے ساتھ نہیں رکھ سکتا وجہ وجہ یہ کہ ذہنی طور پر وہ بچہ اور یہ عورت ایک دوسرے سے مل نہیں پائیں گے پھر وہ بلیں گے سوٹیلی ماں ہے تو ظلم کر رہی ہے تو یہ یہ بنائے گی املی اور وہ کھانا چاہے گا دال تو پھر وہ بلیں گے سوٹیلی ماں برابر کھانا بھی نہیں دے رہی ہے حالانکہ یہ اس سے اچھا کھانا بنا رہی ہے اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں اس لئے وہ بچے کو کہاں رکھے گا اپنی نانی کے پاس پرورش کے بیان میں پڑھے نانی کے پاس رکھ دے گا یا پھر فپو کے پاس رکھ دے گا یا اس کی خالہ کے پاس رکھ دے گا وہاں اس کی پرورش ہوگی جب تک کہ چھوٹا ہے فلیسلہو ایسکنہو معاہا تو شوہر کے لئے جائز نہیں ہے کہ اپنے اس بچے کو بھی جو اس کے غیر سے ہے انکانہ رہو ولد اگر شوہر کا بچہ ہو من غیر حاکس سے اس بیوی کے علاوہ کسی اور بیوی سے فلیسلہو ایسکنہو معاہا تو اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس کو اس کے ساتھ ٹھہرائے لبا بیاننا اسی دلیل سے اس کا ہم نے بیان کیا کہ یہ بھی کیا کرے گا ڈسٹرپ کرے گا ولو اسکنہا فی بیت من الدار مفردن اور اگر ایک مکان کے کسی خاص الگ کمرے میں ٹھہرائیا جو میں نے شرم بیان کیا ولو اسکنہا ایک ہے بیت اور ایک ہے دار ٹھیک ہے ایک ہے بیت بیت کہتے ہیں جس کمرے میں آپ رات گزارتے ہیں اگرچہ مکان بہت بڑا ہے وہ بیت ہے آپ کے لئے تو بیت جز ہوتا ہے کس کا دار کا تو ایک مکان کے الگ کمرے میں اگر اس کو ٹھہرائیا ولہو غلقن کفاہا اور اس میں بندش بھی ہو تالہ بھی پڑا ہوا ہو کفاہا تو اس کو عورت کو کیا کرے گا یعنی ایک روم دینا چاہیے جو پرائیوٹ اسی کا ہو اس پر تالہ پڑا ہوا دروازہ پڑا ہوا یہ نہیں کہ اوپن ہے دروازہ ہے ہی نہیں اور اس کو آپ نے ٹھرا دیا آنگن میں بول دیا کہ یہیں پر رکھلو نا نہیں کہ نہیں آنگن ہے اور آپ نے کہہ دیا کہ ایک کونے میں آپنا سٹکے سے رکھلو یہیں بستر بھی جائے گھر تو وہ پریشان ہو جائے گی اسٹیشن کی طرح لینہ المقصود اس لئے کہ مقصود یہاں پہ کیا ہو چکا الگ کمرہ ہے تو کچھ بولنا رہے گا اس کو پرائیویسی میں کچھ بات کرنے رہے گی تو اندر بلا کے بات کر سکتی ہے کبھی کبھی بی بی جو ایک کالر بھی پکڑتی ہے ایک ہمارے معالی صاحب ہے بچارہ ان کے ساتھ ایسے ہو گیا تھا انہوں نے ایک عالمہ سے شادی کر لیا اور عالمہ بالکل عالمہ بن گئی علم سے ایسے ہیں وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَا وَالِدَيْهَا وَوَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَأَهْلَهَا مِنَ الدُّخُولِ عَلِيْهَا کہتے ہیں کہ اور شوہر جب اتنا اس کے لئے انتظام کر رہا ہے تو شوہر کو بھی کچھ حق ہے وہ کیا اس کے لئے جائز ہے کہ وہ روکے وَالِدَيْهَا وَوَلَدَهَا عورت کے والدین کو اور اس کے اس عورت کے اس اولاد کو جو ان اولاد کو من غیر ہی جو اس شوہر کے یعنی اس کا جو سوتلہ بیٹا ہے اس عورت کے جو اپنا کوئی اولاد وغیرہ بیٹا بیٹی ہے اس کو روک سکتا ہے وَأَهْلَهَا اور اس کے گھر والوں کو بھائی بہان ہے نا سب کو روک سکتا ہے امنا الدخولِ عَلِيْهَا اس پر داخل ہونے سے یعنی بار بار پتا چل رہا ہے کہ وہ ساس سسول صاحب یہی آ کر کے سالہ یہی سالی یہی آ کر کے بسنا چالو کر دیئے کھا پی کے چلی جا رہی ہے ایسا بھی ہوتا ہے اس سے بندہ پریشان ہو جاتا ہے خرچہ دے دے کے عید میں یہاں بخرید میں یہاں خاص خاص تیوار میں یہاں اب کپڑا دو چپل دو یہ دو وہ دو نہیں دیئے تو بیوی الگ ناراض یہ سب ظلم ہے یہ سب کیا ہے ظلم ہے جائز نہیں دیکھئے وَأَلَهُ وَلَهُ وہ روک سکتا وَلَهُ اَنْ يَمْنَعَ اور شوہر کے لئے جائز ہے کہ منع کرے وَالِدَيْهَا اپنی بیوی کے والدین ان ساس سسر کو اور بیوی کے اس بچے کو جو اس کے غیر سے ہے وہ اہل ہا اور اس کے گھر والوں کو یعنی بھائی بھائن کو مِنَتْ دُخُولِ عَلِيْهَا داخل ہونے سے عورت کے پاس آنے اس لئے اس لئے کہ مکان کیا ہے شوہر کی ملکیت ہے فَلَهُ حَقُّ الْمَنْعِ مِنْ دُخُولِ مِلْكِهِ تو اپنے ملکیت میں داخل ہونے سے منع کرنے کا اس کو حق ہے لیکن ایک چیز اور ہے وَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ النَّزْرِ عَلَيْهَا آزو بازو مکان سامنے ساس سسر ہے اور ادھر جو ہے بیوی رہتی ہے اب بول دیا کہ تو اس کو دیکھ بھی نہیں سکتی والدین کو یہ نہیں ہے وہ دروازے پہ آ جائے تو اس سے بات کر سکتی ہے اس کو سلام دعا کر کے رخصت کر سکتی ہے اور اجازت ہو تو اندر بلا سکتی ہے شوہر کی اجازت ہو تو اندر بلا سکتی ہے ہفتے میں ایک بار ہفتے میں ایک بار جو ہے بیوی اپنے والدین سے اگر مسافت سفر کی دوری پر نہ ہو تو ملقات کے لئے بغیر اجازت شوہر کے بھی جا سکتی ہے اس کو کل پڑتے ہیں